54 لودھرہ کے مقابلے کی اقبال پھر بات کریں آپ کو بتائیں کہ یہاں پر نتائج آنا شروع ہے مختلف فولنگ سیشن سے نتائج آپ تک پہنچا رہا ہے 24 نیوز مصدقہ نتائج آپ تک پہنچاتا رہے گا لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ پیر اقبال حسین شاہ کی رہائش گاہ کے یہ مناظر ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وقت سے پہلے ہی جشن کا سما ہے جشن دونوں جانب بنایا جا رہا ہے اس وقت آپ منظر دیکھ رہے ہیں پیر اقبال شاہ کی قیام گاہ کا یہاں پر کارکن جمع ہیں نارے لگا رہے ہیں رکس کر رہے ہیں جشن منا رہے ہیں اور میوزک بج رہا ہے اور اس وقت یہ جشن منایا جا رہا ہے پیر اقبال شاہ کی اس دیرے سے محسن الملک ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس جشن کے بارے میں مزید جانتے ہیں محسن الملک عام طور پر کہتے ہیں دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی لیکن اس وقت دونوں طرف ہے آس برابر لگی ہوئی ڈھول کی تھا آپ کارکنوں کے نارے اور اس وقت کارکنوں کے درمیان گھرے محسن الملک کے لیے غالباً ممکن نہیں کہ ہمیں سن پائیں محسن الملک آپ مجھے سن پانے تو بتائیے اس وقت یہاں کیا سماں ہے بلکل تاریخ یہ وہ سماں ہے جو جب کوئی جیتا ہے اس جشن کو مناتا ہے اور نون لیگ کے ورکرز سپورٹرز نے ابھی سے جشن منانا شروع کر دیا اس وقت میں مقدوم آلی میں موجود ہوں جہاں پر بیر اقبال شاہ کے درے کے اوپر یہ سماں ہے کہ ریلیا اور دو دو تین تین لوگ کی شورت میں یہاں پر ورکرز کٹھے ہو رہے ہیں شاید انہیں کسی نہ بتا دیا ہے کہ وہ جیتنے والے ہیں ہمیں بھی ریزیلٹ کا پتا نہیں ان کو بھی پتا نہیں ہے لیکن دونے طرف آگ برابر لگی ہوئی آپ نے بلکل ٹھیکا وہاں پر بھی جشن ہو رہا ہوگا اور یہاں پر بھی بنا منایا جا رہا ہے جشن لیکن اس جشن میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ووٹ ہیں وہ آگئی ہیں پی ٹی آئی کی طرح اور یہ سنیریو تاریخ آپ بھی تھے جب ہم ریپورٹنگ کر رہے تھے لودرا الیکشن میں جانگیر ترین کے اسی الیکشن کی اس وقت اسی طریقے سے جانگیر ترین لیڈ کر کے آگے جا رہے تھے اور اس ساری سیچویشن اُلٹ دکھائی دے رہی ہے لودرا کی اس مارکے میں سبح کے ٹائم ہم نے دیکھا کہ ووٹر جو ہیں وہ باہر نہیں کر رہے تھے لیکن بارہ بچتے ہی یہ ساری سیچویشن کلیر ہوگی تھی کہ ایک بڑا ٹرن آؤٹ لودرا الیکشن میں سامنے آئے گا اور وہی ہوا کہ سراؤننگ ایریا میں زیادہ ووٹرز باہر آئے اور اس میں کریڈٹ دینا پڑے گا ان امیدواروں کو جنہوں نے دن رات مسلسل کمپین کی تاریخ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تین مہینے کا یہ الیکشن بھی جنرل الیکشن کی طرح ہی اپ میں پارٹی سپریٹ کیا ووٹرز کی جانب سے اور اب یہ ایک نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں مہسنل ملک اب اور مشکل ہے اب میں آپ کے ایڑگیڈ ڈھول بھی بچتا ہوں سن رہا ہوں نارے بھی لگ رہے ہیں اب اور مشکل ہے کہ آپ مجھے سن پائیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں بتائیے ہمیں یہ پتا چلا یہاں پر کہ جو دے ہی پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پر نون کا زور ہے جو شہری پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پی ٹی آئے کا زور ہے شہری پولنگ اسٹیشن کتنے فیصد دے ہی پولنگ اسٹیشن کتنے فیصد یہ دیکھیں بلکل اچھا آپ نے کوششن کیا شہری پولنگ اسٹیشن میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد ہے وہاں پر اگر لودنا ہلکے کو الگ لگ کیا جائے دے ہی اور شہری علاقے میں تو دے ہی علاقے کا زیادہ ووٹ ہے تاریک پچاسی پرسینٹ یہ ہلکہ دے ہی علاقے پر مشمیل ہے اور پندرہ پرسینٹ شہری علاقے پر مشتمیل ہے اور اسی وجہ سے یہی وجہ دیکھ کے نون لکھ نے بہت چلاکی سے اپنی کمپین کی اور انہوں نے اپنا فوکس جو ہے شروع دین سے ہی دے ہی علاقے پر کیا انہوں نے علاقوں میں ہم نے نون لکھے ان ورکرز کو کمپین کرتے ہوئے ریلیاں کرتے ہوئے جلسے جلوس کرتے ہوئے دیکھا جہاں پہ اس سے پہلے شاید ہم بھی نہیں گئے تھے رپورٹنگ کے لیے اور وہ دریائی علاقہ کیونکہ یہ ملوترہ کا علاقہ جانہ تر علاقہ ٹھیک ہے موسیل ملک کا اقصہ دوبارہ تب رہا کہ جب مسلمین نواز کے امیدوار جیتے گئے دور پر یہ تو کبرز وقت جشن منایا جا رہا ہے اور یہ سماعت یہاں نہیں ہے پی ٹی آئی کے امیدوار علی ترین کے دیلے پر بھی اس وقت کچھ ایسا ہی سماع ہے وہاں پر بھی جشن منایا جا رہا ہے اس وقت ان کی حوینی میں ان کے دیلے پر موجود ہیں ہمارے نمائنے وقتار گھومن ان سے بات کریں گے وقتار گھومن بتائیے یہاں پر بھی جشن منایا جا رہا ہے یہاں پر بھی وہی صورت حیل ہے یہاں پر بھی امید ہے جیت کی وقتار گھومن سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے لودھنا این اے 154 کے اس انتخابی مارکے میں نون لیگ کے کارکن ہو یا پی ٹی آئی کے کارکن دونوں پر امید ہیں دونوں پر جوش ہیں دونوں مہوے رقص ہیں دونوں ڈارے لگا رہے ہیں وقتار گھومن علی ترین کی قیام گاہ پر ہیں وقتار گھومن جہاں پر آپ ہیں وہاں پر بھی جشن ہے نون لکھ کے دیلے کی طرح ملکل اس وقت ہم علی ترین خام موجود ہیں اور یہاں پر لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں نتیجے کا لیکن یہاں پر رول کی طاب پر جو کارکنان یہاں پر موجود ہیں وہ بنگڑے ڈال رہے ہیں اور یہاں پر ابھی سے ایڈوانس میں جشن منایا جا رہا ہے پاکستان ترین کے انصاف کے جو کارکنان یہاں پر موجود ہیں وہ پور امید ہیں کہ یہ الیکشن پاکستان ترین کے انصاف بھی جتے گی بڑی تعداد میں جو دوسرے شہروں سے بھی کارکنان آئے ہوئے ہیں جو عہدہ دار ہیں پارٹی کے وہ اس وقت علی ترین فارم اوز پر موجود ہیں کارکنان یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر نتیجہ بھی دیکھا جا رہا ہے جبکہ ڈول والے یہاں پر موجود ہیں ڈول کتاب پر لوگ یہاں پر پارٹی کے نعرے بھی لگا رہے ہیں اور یہاں پر بنگرے بھی ڈالے جا رہے ہیں پارٹی کارکنان بڑے پور امید ہیں کہ این اے ایک سو چون کا جو مارک ہے وہ تحریک انصاف جتے کی لیکن اب تک کا جو ریزلٹ آیا ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو نتیجہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے نصفت اوپر جا رہا ہے تاہم ابھی غیر جو ختمی نتیجہ وہ بات میں آئے گا اس میں پتا چلے گا کہ این اے ایک سو چون کا مارک کا کس کے سر اس کا جو ہے وہ تاج ہے وہ صحیح کا ہے جی بہت شکریہ آپ کا وقار گھومن اور موثن مل دونوں کا